پنڈی تیسٹ انگلینٹ کے چھے سو ستاون رنس کے جواب میں پاکستان نے ایک سو اکیاسی رنس بنا لیے راول پنڈی تیسٹ کے دوسرے روز انگلینٹ کی جانب سے پہلی انگلزہ میں چھے سو ستاون رنس کے جواب میں پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے ایک سو اکیاسی رنس بنا لیے پاکستان کی جانب سے انگلزہ کا آگاز عبداللہ شفرق اور امام الحق نے کیا اور گرین کیپس نے بغیر کسی وکیٹ کے نقصان کے ایک سو اکیاسی رنس بنا لیے ہیں امام الحق نوے اور عبداللہ شفرق نواسی رنس کے ساتھ وکیٹ پر موجود ہیں پاکستان کو پہلی انگلزہ میں چار سو اچھے اکتر رنس کا خسارہ ہے انگلینٹ کی انگلینٹ کی انگلینٹ پندرہ رنس بر کپتان بینہ سٹوکس ٹالیس رنس بنا کر نسیم شاہ کی گن پر بولٹ ہو گئے جبکہ لیم لیوند آستون کو بھی نسیم شاہ نے نو رنس بر آؤٹ کیا فیفا ورلڈہ کپ برازیل اور سو اٹیزر لینڈ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے قتل میں جاری فیفا ورلڈہ کپ میں گروگ جی سے برازیل اور سو اٹیزر لینڈ پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ورلڈہ کپ میں گروگ جی میں آج دو مقابلے برازیل اور کیمرون جبکہ سو اٹیزر لینڈ اور سربیہ کے درمیان کھلے گئے کیمرون نے ایونٹ کی فیورٹ ٹیم برازیل کو ایک سفر سے شکست دی جبکہ سو اٹیزر لینڈ نے سربیہ کو دو کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا کیمرون ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی افریقی ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ میں برازیل کو شکست دی گروپ میچز کے اختتام پر برازیل کے ساتھ سو اٹیزر لینڈ کی ٹیم بھی چھے پوائنٹس حاصل کر کے اگلے مرحلے میں پہنچ گئی ورلڈہ کپ پوائنٹس اور گولز کا فرق ایک جیسا ہونے کے باوجود کوریا ان یوروگو آئے آؤٹ کیون پتر میں جاری فیفا ورلڈہ کپ میں یوروگو ایٹ اور نامنٹ سے باہر ہو گیا جبکہ پرتگال اور جنوبی کوریا نے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی گروپ ایچ میں آج دو میچز کھیلے گئے جس میں پرتگال اور جنوبی کوریا جبکہ گھانا اور یوروگو آئے کی ٹیم مدد مقابل تھیں ورلڈ کپ میں جنوبی کوریا نے پرتگال کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا جبکہ یوروگو آئے نے گھانا کو دو سفر سے شکست دی یوروگو آئے مقابلہ جیت کر بھی ورلڈہ کپ سے باہر ہو گیا جبکہ پرتگال میچ ہار کر بھی اگلے مرحلے میں پہنچ گیا گروپ میچز کے اختتام پر گروپ ایچ میں پرتگال نے چھ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر رہ دائے ہوئے پری کورٹر فائنل میں جگہ بنا لی جبکہ جنوبی کوریا اور یوروگو آئے چار چار پوائنٹس حاصل کر سکے جبکہ ان دونوں ٹیموں کے درمیان گوز کا فرق بھی ایک جیسا تھا تاہم جنوبی کوریا کی ٹیم ورلڈہ کپ میں مجموعی طور پر زیادہ گول کرنے کی وجہ سے اگلے مرحلے میں کوالی فائی کرنے میں کامیاب ہو گئی یوروگو آئے نے گروپ میچز میں مجموعی طور پر دو گول کیے جبکہ جنوبی کوریا نے چار گول اسکور کیے تھے اس کے علاوہ گھانا کا بھی تین پوائنٹس کے ساتھ ورلڈہ کپ کا سفر ختم ہو گیا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر نہیں ہوگا بھارت نے نہیں آنا تو نہ آئے رمیز راجہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بارڈ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر نہیں ہونے والا بھارت نہیں آتا تو نہ آئے جمعہ کو اندلینٹ اور پاکستان کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے دوران راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بارڈ رمیز راجہ نے کہا کہ ٹورنامنٹ کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے ہم بھارت کے بغیر بھی ایونٹ کی میزبانی کر سکتے ہیں رمیز راجہ نے کہا ایشیاین کرکٹ کانسل نے پاکستان کو ایشیا کپ کی میزبانی دی ہے اگر انڈیا کی ٹیم نے پاکستان نہیں آنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی مسائل ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان سے لے کر کسی نیوٹرل مقام پر کی جائے یہ نہیں ہونے والا رمیز راجہ نے کہا کہ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے سے متعلق ہماری جو پلانیلگا ہوگی وہ ایشیا کپ میں انڈیا کی شرکت کو دیکھتے ہوئی ہی ہوگی ایشیا کپ کی میزبانی کرنا ہمارا حق ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے جو حمیدی نہیں ہو اور ہم مانگ رہے ہیں ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو مل چکی ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بارڈ کا کہنا تھا کہ اگر سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے نہیں آتے اور کسی نیوٹرل مقام پر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایشیا کپ میں شرکت ہی نہ کریں چیئرمین پاکستان کرکٹ بارڈ رمیز راجہ نے راولپنڈی کی پچ میرے لیے باعث شرمندگی ہے جتنے شایطین مایوس ہیں اس سے کہیں زیادہ مایوسی مجھے بھی ہے لیکن برقسمتی کے ساتھ ہم ان پچز کے ساتھ تھوڑی سی بھی چھیل چھاڑ کرتے ہیں تو وہ بلکل فلیٹ ہو جاتی ہے رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستان میں ایک عرصے سے ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہوئی اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پچز کے معاملے پر ہم ایک ایک سپوس ہو رہے ہیں انہوں نے انگلینڈ کہا کہ انگلینڈ نے جس طرح بلے بازی کی وہ بھی قابل دید تھی ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی تیز کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے مزید سپورٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سپورٹس ہی یا پھر جڑے رہے ہیں ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ